اب میں آپ کے سامنے نیوٹن's first law of motion یعنی نیوٹن کے پہلے قانون حرکت کے بارے میں کچھ بات کرنے جا رہا ہے اور یہ اس کا انگلیس ٹرانسلیشن ہے پرنسپیا سے لیا گیا ہے جو کہ لیٹن میں تھی پرنسپیا ماتمیٹکا تو یہ کہتا ہے کہ everybody persists in this state of being at rest or moving uniformly straight forward except in so far as it is compelled to change its state by force impressed اور آپ اس کو اگر الفاظ تبدیل کر کے کہیں تو یہ کہ کوئی بھی چیز اگر وہ stationery حالت میں ہے rest میں ہے سکون کی حالت میں تو وہ ہمیشہ سکون کی حالت میں رہے گی اور اگر اس پر کوئی force نہیں لگ رہی تو وہ uniformly straight forward یعنی کہ straight line پر constant velocity کے ساتھ حرکت کرتی رہے گی یعنی فرض کر لیجئے اگر ہم اس کے پہلے part کو سمجھنا چاہے ہیں تو میرے پاس یہ ایک block ہے چلی میں block کو نہیں لیتا میں کچھ اور یہ فرض کر لیجئے کہ میرے پاس ایک پتھر کا بہت بڑا سا ٹکڑا ہے ایک rock ہے میرے پاس اور یہ کہیں پر گھاس پر رکھی ہوئی ہے اگر آپ اس کو observe کرتے رہیں دیکھتے رہیں تو یہ ہمیشہ جہاں پر ہے وہیں رہے گی یہاں تک کہ اگر اس پر کوئی force apply نہ کی جائے تو یہ persist in the state of being at rest کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اپنے حالت سکون یا اپنی rest والی حالت جائے وہ برقرار رکھے گی جب تک کہ اس پر کوئی force نہ لگائی جائے تو یہ rest میں رہے گی اب اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو خیال آئے کہ یہ پتھر یہاں سے ہٹا دیا جائے یہ چٹان یہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہ اس کو force لگائے گا لیکن اس کا دوسرا part ہے وہ بڑا non intuitive لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز حرکت کر رہی تو وہ ہمیشہ حرکت کرتی رہے گی straight forward یعنی کہ constant velocity کی ساتھ یعنی کہ straight line پر constant speed کے ساتھ حرکت کرتی رہے گی اور یہ چیز ایسی ہے جو نیوٹن کے law میں شامل ہے اور میں نے یہ جو نیوٹن صاحب ہیں اور یہ جو بڑی شخصیت میں نے بنائی ہے جو تصویر میں نے لیے یہ گلیلیو گلیلی کی ہے کیونکہ نیوٹن نے دراصل گلیلیو کے جو laws تھے ان کو اس نے ری فریز کیا تھا جو اس نے گلیلین فریمز آف ریفرنس کا آئیڈیا دیا تھا تو یہ گلیلیو گلیلی ہے جو کم از کم میرے خیال میں آپ اس کو تاثب نہ سمجھے گا وہ نیوٹن سے بڑا سائنٹس تھا اور اس نے law of inertia formulate کیا تھا اور اس کی بنیاد پر نیوٹن نے اپنا یہ law of motion اور بہت بہت ساری چیزیں بھی کی تھیں لیکن اس نے گلیلیو کے کام سے بہت زیادہ مدد دی اسی لیے میں نے credit دینے کے لیے گلیلیو کو زیادہ بڑا لیا ہے اور نیوٹن صاحب کو تھوڑا چھوٹا لیا ہے فورس کسی چیز پر apply نہ کیا تو unbalance فورس کا مطلب کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پتھر پر یا اس چٹان پر دونوں طرف سے فورس لگ رہی ہو ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی اور یہ دونوں فورسز آپس میں برابر ہوں تو کیا ہوگا یہ ہوگا کہ ان دونوں فورسز کا جو اثر ہے وہ وہ cancel out ہو جائے گا اور net impact ہمیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ دونوں کی دونوں بیلنس فورسز ہیں ہاں البتہ اگر میں ایک طرف سے بہت زیادہ فورس لگا دوں چلیے میں آپ کی سہولت کے لیے یہ برپ کا میں نے ایک بہت بڑا سارا گراؤنڈ بنایا ہے اور اس پر میں نے برپ کا ایک بلوک رکھ دیا ہے اب اگر میں فیلال اس پر کوئی فورس ایکٹ نہیں کری تو بھی یہ address ہے اب اس پر دو طرف سے دو طرف سے یہ فورس لگ رہی ہے جو کہ برابر ہے یعنی کہ opposite direction میں دو الگ لگ فورسز لگ رہی ہیں لیکن دونوں کی دونوں کا impact برابر ہوگا یہ balanced forces ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ اپنی جگہ پر رہے گا یہ جو بلوک ہے یہ اپنی جگہ سے کھسکے گا نہیں لیکن اگر میں ایک طرف سے زیادہ فورس لگا دوں تو کیا ہوگا یہ جو فورس ہے یہ کم پڑ جائے گی اس کے مقابلے میں اور یہ روک نہیں پائے گی اور یہ بلوک اس طرف موو کرنا شروع کر دے گا پھسلنا شروع کر دے گا اور یہ obvious سی بات ہے ہم کو سب اپنی زندگی میں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ریسٹ میں ہے حرکت نہیں کر رہی ہے ایک جگہ پڑی ہوئی ہے تو پڑی ہی رہے گی لیکن یہ چیز moving uniformly straight forward یعنی کہ constant velocity سے constant velocity سے اس phrase کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ کوئی بھی constant velocity کے ساتھ حرکت کرتی رہے گی ہمیشہ جب تک کہ اس پر کوئی unbalanced force act نہ کرے force stated change of state by force impressed تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ میں اس کو اگر block کو کھسکاؤں گا دھکا دوں گا تو یہ کیا یہ ہمیشہ کے لیے پھسلتا رہے گا نہیں یہ آخر کار رک جائے گا یا میرے پاس یہ اگر جیسے کی gain ہے تو یہ gain کیا ہوگا gain بھی جو ہے کچھ دیر کے بعد اگر میں اس کو پھینکوں گا تو یہ جا کے کہیں نہ کہیں رک جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ہمیشہ کے لیے constant velocity کے ساتھ move کرتی رہے گی یہ ہمارے common observation کے human intuition کے بالکل خلاف ہے یہ unintuitive چیز لگتی ہے عقل سلیم کے یا common sense کے بالکل خلاف ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اچھا اگر کار کی بات کرنا تو کار میں بھی آپ کو ہمیشہ پیٹرول ڈیزل وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے تاکہ وہ چلتی رہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں moving uniformly straight forward کی تو یہ جو یہ جو گولیلی اور نیوٹن تھے انہوں نے بہت سال صدیوں پہلے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ جب ہم اپنی common life کی examples پہ بات کرتے ہیں تو مختلف forces ہوتی ہیں جو ان کے اوپر act کر رہی ہوتی ہیں انہیں ان کی حرکت کے خلاف ان کو روک رہی ہوتی ہیں جیسے کہ اگر یہ برف کا بلوک ہے تو یہ برف کے اس بلوک کے اور فکشن ہوگی اگرچہ یہ کم ہوگی لیکن فکشن ہوگی اور وہ اس کی حرکت کو روکنے کی کوشش کر رہے گا اور آپ کو پتا ہے کہ فکشن جو ہے وہ atomic level سے آتی ہے اب یہ پرض کیجئے یہ میں نے یہ آئس بلوک کے کرسٹل ہے جو کہ اس آئس کے ground کے اوپر یہ یہ رکھا ہوا ہے تو یہ جو molecules ہیں بلکل exactly even نہیں ہوں گے بلکہ ان میں bumps ہوں گے اور دوسرے سے ٹکراتے ہوئے رگڑ کھاتے ہوئے حرکت کریں گے تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں رگڑ پیدا ہوگا رگڑ کے ایسے heat generate ہوگی اور یہ جو ہے رگڑ جو ہے یا friction جو ہے وہ اس کی حرکت کو روکنے کی کوشش کرے گی اور آخر کار میں چاہے کتنے ہی بڑا یہ ground کیوں نہ مناہوں لیکن آخر کار یہ آخر کار یہ آخر جائے گی پھر ہوا کی resistance بھی ہے یہ ہوا ہے ہوا کی resistance اگرچہ اس کیس میں نوٹسیبل نہیں ہوگی لیکن بہرحال ہوا اس کو روکنے کی کوشش کرے گی خاص طور پر بہت زیادہ ہو جائے یہ ball اگر میں پھیکوں گا فرض کر لیے یہ ground ہے ground میں اگر میں اس ball کو پھیکوں گا تو کہیں نہ کہیں جا کے ground کی friction کی ایسے گھاس مٹی وغیرے کیسے یہ جا کے ایک جگہ پر رک جائے گی stationary ہو جائے گی کیونکہ گھاس جو کہ اس ball کو حرکت کرنے سے روکے گی یعنی کہ friction پیدا کرے گی اور اس کو روکنے کی کوشش کرے گی تو یہ جو لوگ دونوں صاحبان جو تھے یہ بڑے اس معاملے میں عقل مند تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کئی ایسا environment جہاں gravity بھی نہ ہو اور friction بھی نہ ہو اور ہوا بھی نہ ہو کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو جو کسی چیز کو حرکت کرنے سے روک سکے یا اس کی direction کو چینج کر سکے تو گیلیلیو صاحب کو یہ شاید یہ بات اس وقت کہ انہوں نے planets کو study کیا تھا کہ وہ چیز ہمیشہ حرکت کرتے رہے گی کیونکہ planets کو observer کرتے دوران انہوں نے notice کیا ہوگا کہ وہ ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں ان کی speed جائے وہ نہیں کم ہوتی direction دارے بات ہے تبدیل ہوتری speed ان کی constant رہتی ہے لہذا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ وہاں کوئی ہوا ہے ہی نہیں جو ان planets کو روک سکے یا ان کے سیٹلائٹس کو روک سکے تو یہ جو چیز ہے یہ انہوں نے work out کی ہوگی بارل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ moving uniformly straight forward یہ جو چیز ہے بظاہر intuitive لگتی ہے لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ gravity غائب ہو جائے air resistance غائب ہو جائے یعنی کہ وہ جو forces جو ہم پر ہر وقت act کرتے رہتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ ساری کے ساری forces غائب ہو جائیں یعنی کہ unbalanced forces ساری کے ساری ختم ہو جائیں تو پھر یہ جو condition ہے یہ valid ہوگی اور کوئی بھی body جو ہے وہ move کرتی رہے گی اب ایک aspect اور ہے اب فرض کر لیجئے میں ایک ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں aeroplane میں بیٹھا ہوا ہوں میں اور یہ کوئی air turbulence نہیں ہے میں یہاں کہیں بیٹھا ہوا ہوں جہاز کے اندر یہ constant velocity کے ساتھ constant velocity کے ساتھ یہ move کر رہا ہے کوئی air turbulence نہیں ہے مجھے کوئی جھٹکے نہیں لگ رہے یہ اس طرح سے بنایا گیا کہ اندر مجھے engines کی اس کے آواز بھی نہیں آ رہے کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے کہ میں باہر دیکھ کے بتا سکوں کہ میں حرکت کر رہا ہوں تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں بلکل بھی حرکت نہیں کر رہا یعنی میرا frame of reference میں نہیں بتا سکتا کہ میں constant velocity سے move کر رہا ہوں یا میں stationary ہوں اور یہی بات جو ہے ہمیں یہ law بتاتا ہے کہ practically state of being at rest اور uniformly straight forward یا constant velocity کے ساتھ movement جو ہے وہ ایک ہی بات ہے امید ہے آپ کو بھی مزا آیا ہوگا جیسا کہ مجھے پہلی بار پڑھنے میں